بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے دوستو آج کی جو میں ویڈیو آپ سب کے لیے لے کے آہوں یہ سپیشل پاکستانیوں کے لیے ہے جو پاکستانی جو یو اے میں رہتے ہیں یا وہ جو اپنے ملک میں پاکستان میں رہتے ہیں اور یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو انہوں نے حال میں ہی دبائی میں انٹرویو دیا اور ان کی سیلیکشن ہوئی کیا ان کو ویزا مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا یہ ساری اپ ڈیٹ جو ہے آج کی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو اینڈ تک یہ ویڈیو ضرور دیکھئے گا آپ سب کے لیے یہ ویڈیو بہت امپورٹ ہی میں رہنے والے پاکستانی جو ہیں ان کو میں گوڈ نیوز یہ دینا چاہتا ہوں کہ ائر گلو نے اپنا فلائٹ اپریشن جو ہے وہ سات جولائی سے لے کے بارہ جولائی تک اوپن کر دیا ہے اور یہ فلائٹ جو ہے یہ سپیشل فلائٹس ہیں یہ نارمل فلائٹس میں انکلیوٹ نہیں ہوتی ہے تو اگر آپ ابھی پریشان ہیں آپ ہی پاکستان جانا چاہتے ہیں اور آپ کو فلائٹس نہیں مل رہی تو آپ ائر بلو کی ویب سائٹ بے جا کے وہاں سے اپنے ٹکر جو ہے بک کر سکتے ہیں تو آگے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کون کون سے شہروں کے لیے ائر بلو نے اپنے فلائٹ اپریشن جو ہے اوپن ائر بلو نے جو اپنی پہلی فلائٹ کا آگاز کرنا ہے وہ ساتھ جولائی سے کرنا ہے ساتھ جولائی کو شارجہ سے ملتان کے لیے پہلی فلائٹ جائے گی دوسری فلائٹ اسی ڈیٹ کو یعنی کہ ساتھ جولائی دوہزار بیس کو شارجہ سے اسلام آباد کے لیے جائے گی آٹھ جولائی کو تیسری فلائٹ چلے گی وہ ابودابی ائرپورٹ سے پشاور ائرپورٹ کے لیے جائے گی اور جو چوتھی فلائٹ ہے وہ آٹھ جولائی دوہزار بیس کو ابو دبی سے اسلام آباد کے لیے جائے گی فلائٹ جو ہے وہ ائر بلو کی وہ دبائی سے لہور کے لیے جائے گی اور جو چھٹی فلائٹ ہے وہ بارہ جولائی کو جو لاسٹ والی فلائٹ ہے وہ دبائی سے اسلام آباد کے لیے جائے گی ایمیرس ائر لائن کے طرف ایمیرس ائر لائن نے اپنی کچھ وجہات کی وجہ سے پاکستان کے لیے اپنی پروازیں جہاں وہ ساری موطل کر دی تھی اب اس نے دوبارہ جو ہے آپ کراچی لہور اور اسلام آباد سے ایمرارس ایر لائن کی جو پروازیں ہیں وہ دوبارہ اپریٹ کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہیں اب آپ ان کی ٹکرز جو ہیں وہ بک کر سکتے ہیں ان کی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں اس کی ٹکرز جو ہے وہ بک کرنے سے پہلے آپ کو چکتائی لائب پاکستان میں بے شمار ایسی لائبز ہیں چکتائی کی اپنی برانچز ہیں جہاں سے آپ ٹکرز بک کرنے سے پہلے جو ہے وہ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں اس کا ٹیسٹ جو ہے منفی آنے پہ آپ ایمرارس ایر لائن کی ٹکٹ وہ بک کروا سکتے ہیں اور یہ ایمرارس ایر لائن نے ہدایت جاری کیا ہے کہ آپ کو جب تک آپ سفر میں ہوں گے آپ کو ماس پہننا ضروری ہوگا یہ بھی سنانا چاہوں کہ دوبائی گورٹویٹ نے پہلے اعلان کیا تھا کہ جو کوئی بھی پاکستان سے دوبائی آئے گا اس کو کرنٹائن ہونا پڑے گا اور وہ جتنا بھی حرچہ ہوگا وہ اس کو خود پے کرنا پڑے گا اب ایسے نہیں ہے اگر آپ کی رپورٹ نیگٹیو آتی ہے تو آپ دوبائی میں کہیں بھی جا سکتے ہیں اور کوشش کریں کہ آپ نے ان کے رولز کو فالو کرنا ہے چودہ دن کے لیے آپ نے احتیاطی تعدابیٹ جو ہے وہ فالو کرنی ہے آپ اپنی کسی بھی آکومنڈیشن میں جہاں آپ رہتے ہیں آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں اب یہ جو پرانی پولیسی تھی ان کی یہ اب لاغو نہیں اس پر جاری کردہ تفصیلات کے مطابق آپ جانتے ہوں گے کہ یو ای گورنمنٹ نے فیلحال ورک پرمیٹ پر پبندی آئیت کر رکھی ہے وہ لوگ جو پاکستان میں تھے انہوں نے آن لائن اپنی سیلیکشن کروائی آن لائن انٹریو دیا ان کی کمپنیز میں سیلیکشن ہوئی یا جو حال ہی میں دوبائی آئے تھے اور انہوں نے اپنی سیلیکشن کروا کے پھر پاکستان چلے گئے تو ان کے لئے کیا ہدایہ جاری کی ہے یہ ساری چیز جو ہم آپ کو اس ویڈیو میں دوستو وہ لوگ جن کو حال ہی میں دوبائی سے یا یو ای سے جوبز کی آفرز ہوئی جو کمپنیز ان کو جوبز کی آفرز دی جس نے یا وہ لوگ جو حال ہی میں اپنی سیلیکشن کروا کے گئے کسی کمپنی میں انٹریو دیا ان کی سیلیکشن ہوئی یا جو پاکستان میں تھے ان کی جو سیلیکشن ہوئی ان کے لئے کیا ہدایہ جاری کی ہے یو ای گوری میٹ نے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں گا جو کمپنی آپ کو جوب کی آفر دے رہی ہے یا جوب دے رہی ہے اس کو سب سے پہلے منسٹری آپ ہومنٹ رسورسز سے اجازت لینی ہوگی اگر اس کو اجازت ملتی ہے آپ کے ورن پر میٹ ویزے کے لیے دین آپ کو کورن نائنٹین کا جو ہے وہ ٹیسٹ کروانا ہوگا وہ ٹیسٹ کروانے کے بعد اگر نیکٹیو آتا ہے تو آپ یو ای میں داہر ہو سکتے ہیں ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ میری ہر نئے یا نئے ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے تب تک کے لیے اجازت جیجی اللہ نگے بان